ہندوطوہ کے خلاف پھر ایک مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسود الدین اوویسی نے موجودہ بی جے پی سرکار کو کھیرا ہے اپنے ٹویٹ میں اسود الدین اوویسی نے ہندوطوہ کو انڈین کونسٹیوشن اور انصاف کے اقدار کے خلاف بتایا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرباد رکن پارلیمنٹ اسود الدین اویسی نے آج ہندوطوہ کو لے کر ٹویٹ کیا ہے ایک انگریزی اخبار میں چھپے نوبل آوارڈ یافتہ ایکنومسٹ امریتیا سین کے ایک آرٹیکل پر ریاکشن دیتے ہوئے اسود الدین اویسی نے کہا کہ ہندوطوہ کونسٹیوشن کے سماجی انصاف اور ایکسانیت کے اقدار یا ویلو کے خلاف ہے اسود الدین اویسی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ہندوطوہ ہمارے آئین کی ایکسانیت اور سماجی انصاف کے ویلو کے خلاف ہے یہ بیمانے پرنسپلز ہیں ان کا مائنورٹیز اور ہاشیے پر کھڑے لوگوں کی زندگی پر حقیقی اثر پڑنا چاہیے جو بھی بھارتی ان ویلوز کو اپنے دل کے خریب رکھتے ہیں انہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی مخالفت کرنا چاہیے بتا دیں کہ امرتیز سین نے اپنے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ بھارت میں مسٹری اور اقتدار کی روایات کو دھیرے دھیرے بدلا جا رہا ہے انہوں نے اپنے ٹائٹل میں کہا ہے کہ جس طرح بھارت دھیرے دھیرے آٹوکریسی یعنی آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں نان وائلنس پروٹسٹ ہی سب سے مضبوط راستہ ہے اس آرٹیکل میں امرتیز سین نے مزید لکھا ہے کہ موجودہ سرکار کی ترجیحات یا پرائیورٹیز کے مطابق بھارت میں کئی اسکولوں کی کتابیں دوبارہ لکھی جا رہی ہیں جس میں ہسٹری کو بدل دیا جا رہا ہے اس میں مسلم لوگوں کے کانٹریبیشن کو کم تر یا پوری طرح سے ہی نظرانداز کیا جا رہا ہے موسیقی